نمستے عدب کے شہر سے میں راکش ترپاٹری میرے ساتھ ایک خاص مہمان ہے انیل دوبے جی انیل جی راستری لوگدل کے نیتا ہے انیل جی اس بار کیا ہوا آپ نے دوسرا دامن ساتھ تھام لیا دیکھیں ترپاٹری جی ہمارا ان کے ساتھ گھٹ و اندان تھا لیکن جو ایک کہا ہوتا ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی تو وہ کیا مجبوری تھی کوئی ایسے بے وفا نہیں ہوتا آپ ہمیں ساتھ سیٹے دے رہے تھے اور ساتھ سیٹوں میں پانچ امیدوار دینے کا کام کر رہے تھے دل ہمارا چنہ او چنہ ہمارا اوٹ بینک ہمارا اور کنی ڈیٹ آپ کے ہم نے ایک بار منع کیا دو بار منع کیا اب آپ لگتار کہہ رہو پھر ویچار کرلو آپ کسانوں کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے ہو آپ کسانوں کی بات تو کرنا چاہتے ہیں سنگھرس نہیں کرنا چاہتے ہیں اور راشتی لوگ دل کسانوں کے لیے ہمیشہ سے سنگھرس کرتا رہا ہے سڑکوں پر رہا ہے کسانوں کی پارٹی رہی ہے تو اب جب ہمیں امیدوار آپ ہی کا لڑانا ہے اور آپ لگتار دباؤ بنا رہے ہو تو ہماری آپ کی کیسے نہیں بھیگی اور دوسرے آپ چاہتے ہو کہ اس دیس کا کسان کبھی خوصحال نہ ہونے پاوے وہ سڑکوں پر بیٹھا رہے ہیں اندولن کرتا رہے ہیں آپ کا ہتھیار بن کر کے چلے اور ہم چاہتے ہیں کہ کسان کو اس کا لاپکاری مول لے مل جائے کسان کو کے پاس نہ تو پڑھائی کے پیسے ہیں نہ دوائی کے پیسے ہیں اور ہمارے نیتہ چودی جینسیم جی چاہتے ہیں کہ کسان کسال ہو جائے آت نربھر ہو جائے اس کو اس کے گنے کا مول لے مل جائے اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیس میں چار دسک سے کسان سنگٹھن راشتی لوگ دل راشتی لوگ دل کے نیتہ ہم سارے لوگ مانگ کر رہے تھے کہ چودی صاحب کو بھارت رتن دیا جائے لیکن چار دسک لگے میں اسی پر آ رہا تھا لوگ آروپ لگاتے ہیں کہ بھارت رتن کے لالچ میں آ گئے ادھر نہیں بھارت رتن کوئی لالچ تھوڑی ہے یہ تو سممان ہے کھیت کھلیان کا سممان ہے کسان کا سممان ہے اور آپ جب مودی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم چودی صاحب کے سپنوں کا بھارت بنانا چاہتے ہیں ہم کسانوں کو آت نربھر بنانا چاہتے ہیں ہم کسانوں کو خوزار بنانا چاہتے ہیں وہی کام تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کسان بہت ناراض ہیں مودی جی سے نہیں کسان اتر پدیس میں پنجاب پنجاب اور ہریانہ اتر پدیس میں اگر کہیں کسان ناراض ہوتا نا تو انڈیا گڑھوندن کی لوگ میٹنگ کر لیتی ہیں انڈیا گڑھوندن کی لوگ پشلی اتر پدیس میں جا نہیں پائے ہیں کہیں صبح نہیں کر پائے ان کو پریس کانفرنس کر کے اپنی بات رکھنی پڑی ہے جنتہ اتنی ناراض ہیں تو کتنے میں سے کتنے مل جائیں گے اس بار میں بلکل دعوے سے کہتا ہوں کہ اتر پدیس میں اسی کی اسی سیٹے جیتنے کا انڈیا کا لچھے ہے اور اس کو ہم پورا کرنے میں راشتری لوگدل راشتری لوگدل کی نیتہ پران پران سے ٹکے ہوئے بہت بہت شکریہ راشتری لوگدل کے نیتہ انیل دوبے جی تھے دعویٰ ہے ان کا بھی ان کا گڑھوندن اسی میں سے اسی سیٹے لے کر پارلیمنٹ پہنچے گا دیکھتے ہیں زیادہ دن نہیں ہے چار جون کو نتیجہ آئیں گے تو کس کا جنڈہ لہرائے گا دلی میں اتر پدیس کے راستے دیکھنے والی بات ہوگی راکشتری پارٹھی انڈیا ڈیلی لائیو لکھنو